اسلام علیکم ناظرین تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لی یہ ہے ایک سو چھتالیس چٹ تو آپ جو کھولیں ایک سو چھتالیس تو اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کرتا ہوں کہ آپ کھریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور صدیب بہت خوب انجوائے تو آج کا ہمارا روٹ ہے ہم ایک سو چھتالیس چٹ کے نام سے مشہور ایک پل کا وزٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کریں گے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا میرے دوست ملک تنویر میرے ساتھ موجود ہیں یہ ان کی بھی کچھ باتیں سننیں جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ کھریت سے ہوں گے آج ہم ایک سو چھتالیس والے پل پہ ویڈیو بنانے والے ہیں اور یہ ہمارے ویڈیو آپ کو بہت دلچسپ لگے گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے ایک سو چھتالیس والے پل ایک سو چھتالیس والے پل کے نام سے مشہور ایک چوک ہے جس کی آگے ایک تھوٹی سی بستی ہے اس کا نام بھی ایک سو چھتالیس چک ہے یعنی یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں یہاں پر کریانہ کے سٹورز پٹرول پمپس مرگی وغیرہ اور میڈیکل اسپیتال بھی ہے یہاں پر ہاں بزار کی ہر چیز ملتی ہے یہاں سنوکر کا کلب ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جب آپ اس جگہ کا وزید کریں گے تو آپ کو خود با خود پتا چل جائے گا ہم نے یہاں سنوکر گاجنیں کھری دی کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگی تھی اور اس وقت کھانے کے لیے اور چیز ملتی نہیں اور صدی کا بھی موسم تھا تو ہم نے گاجنیں کھری دنے کا سوچا یہ بھائی پاس اور مین روڑ کے بعد یہ تیسری سڑک ہے جو صدقاباد اور رحیم ارخان کو آپس میں ملاتی ہے یہ روڑ ایک سو چھتالیس چک کے نام سے مشہور ہے دوری دیر گھومنے کے بعد ہم نے چاہیں پینے کا فیصلہ کیا کیونکہ سردی کا موسم تھا اور سردی کے موسم میں چاہیں نہ پینے تو مزا نہیں آتا جیسے ہی چاچا نے چائیں بنائی تو ہمارے دوست جو کام گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آگئے یہ وہی دوست ہیں محمد بلال جو میرے ساتھ ویلوگیں کرتے ہیں اور ہم ایک ساتھ تینوں ٹو آرز کرتے ہیں اس کے بعد ہم مشہور کلب بھی گئے یہ شتالی کا مشہور کلب ہے جہاں سنوکر کھیلی جاتی ہے وہ ہمیں پیارے پنجابی بھائی بھی ملیں جو یہاں سنوکر کھیل رہے تھے اس کے بعد ہماری ملاقات ایک چچا جان سے ہوئی جو انتہائی اچھے اقلاق کے مالک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تقریباً بڑے عرصے سے یہاں رہتے ہیں موسیقی موسیقی کھٹ مزید موسیقی 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 موسیقی